www.attableeg.com the revival of ایمان نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد مزرگان محترم اور خواتین اسلام اصلاح معاشرہ سیریز کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے ایک بہت اہم اور ضروری ٹاپک شادی خانہ آبادی اور شادمانی کا ذریعہ ہے اس پر مزرگو اسلام نے جن مسائل پر بہت زور دیا اور ان کی زبردست اہمیت بیان کی ہے اور قرآن و حدیث میں جن کی بڑی تفصیلات آئی ہیں ان میں سے ایک اہم مسئلہ شادی کا ہے اس لیے کہ شادی سے دین اور دنیا کی بہت سی مسلحتیں جڑی ہوئی ہیں شادی کے بہت سے فائدے ہیں یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کا تعلق پرائیویٹ اور سوشیل دونوں لائف اور زندگی سے ہے شادی کے ذریعے انسان کی پاکدامنی عفت و عشمت کی حفاظت ہوتی ہے نظر پاکیزہ بنتی ہے اور انسانی نسل کا سلسلہ آگے چلتا ہے شادی نیچرلی اور سماجی فریضہ اور اقل مندی کا تقاضہ ہے اس کی برکتوں فائدوں اور مسلحتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک ہی آیت پر غور و فکر کر لینا کافی ہے اللہ تعالی اس شادی کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتٍ لِقَوْمِينَ يَتَفَكَّرُونَ شادی ایک شرعی حکم انسانی ضرورت اور عجر و ثواب کا باعث عمل ہے میاں بیوی کو اپنی نیت صحیح رکھنی چاہیے اسلام میں شادی کرنے کا طریقہ ویری ایزی بہت آسان ہے تاکہ اس اہم معاملے کو انجام دینا لڑکے لڑکی کے لیے مشکل نہ ہو لیکن ہائے افسوس کہ ہمارے سماج نے اور معاشرے نے اپنی غلط عادات مقامی رسوم و رواج جاہیلانہ تصورات اور بےہودہ فخر و مباہت کی وجہ سے شادی کو مشکل بنا دیا اس مسئلے میں شادی بیاہ میں رسوم اور رواج کو اتنی پرائیورٹی اور امپورٹنس دیا گیا گویا ان رسوم کا تعلق شریعت سے ہے حالانکہ حقیقت میں ان چیزوں کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے نہ عقل سلیم سے غیر اسلامی رسوم کے خلاف مختلف صلحہ امت دعیان دین اور علماء نے اپنے قلم و زبان کے ذریعے آواز بلند کی ہے بلکہ شادی بیاہ کے سلسلے میں پائی جانے والی خرافات کے خلاف لوگوں نے مستقل کتابیں لکھیں لیکن میں اور آپ اس پر کان دھرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں آج کل شادی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے ریاکاری نام نمود تکلفات تصنعات میں دوسروں کو نیچہ دکھانے کا ذریعہ بن چکی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُنَّ مَأُونَةً سب سے زیادہ خیر و برکت والی شادی وہ ہے جو کم بوجھ والی ہو لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہماری شادیاں اس نبوی طریقے کے خلاف ہو گئیں میں اس مناسبت سے کچھ حقیقی پریشانیوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی پریشانی نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی شادی میں بہت زیادہ تاخیر اور لیٹ کرنا ہے اس کا زیادہ تر تعلق خیالی منصوبوں کے ساتھ ہے بعض لوگ اپنے ایجوکیشن کو سبب بناتے ہیں کہ تعلیم کی آخری ڈگری حاصل کرنے تک ہم اکیلے رہیں گے اس لیے کہ شادی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے حالانکہ یہ محضر لولا لنگڑا خیال ہے تجربات اس کے اپوزٹ ہیں اس طور پر کہ شادی تو انسان کے لیے معاون ہے رکاوٹ نہیں ہے شادی کے ذریعے وہ اپنے ذہن و دماغ کی صفائی سے یکسوئی کے ساتھ تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں خاص طور پر بڑی توجہ طلبات لڑکیوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی لڑکی آلہ تعلیم اور ہائی ڈگری کے لیے وقت پر شادی نہ کرے اور بعد میں اس سے مناسب رشتہ نہ ملے تو یہ اوچھی ڈگری شادی کا بدل ہو سکتی ہے کیا بتاؤ مجھے اس لیے کہ صحیح عمر گزرنے کے بعد مناسب رشتہ ملنا ویری ڈیفیکلٹ دشوار ہو جاتا ہے اس طرح اگر وہ بیچاری غیر شادی شدہ ہی بیٹھی رہے تو کیا عورت کے لیے اس کی یہ لائف سکسیس فل انجوی فل پیس فل اور پور سکون ہوگی بتائیے اس کے برعکس جس لڑکی کی صحیح عمر میں شادی ہو گئی ہو اس کی اولاد ہو اس کا اپنا گھر ہو جو اس کے لیے سہارا بن جائے کیا اس لڑکی کی زندگی اس لڑکی کے مقابلے میں پور سکون اور بابرکت نہیں ہے جو اوچھی ڈگری کی طلب میں بروقت شادی سے بھاگتی رہی اور جب ڈگری ملی تو عمر کا قافلہ آگے نکل گیا اور مناسب رشتہ ملنا مشکل ہو گیا لہذا میں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو تاقید کرتا ہوں کہ وہ خیالی باتوں اور مفروضات کے چکر سے نکل کر ریالٹیز کی طرف آئیں حقائق کی طرف آئیں اور بہترین فیوچر اور مستقبل کے لیے خیالی پلاننگ کے بجائے یہ یقین رکھیں کہ فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہترین کارساز ہے بعض لوگ فائننس شیئلی سٹرونگ بننے کے لیے معاشی استحکام کے لیے شادی بیاہ میں لیٹ کرتے ہیں جبکہ اللہ کا وعدہ اس کے برعکس ہے کہ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ کہ اگر فقیر ہوں گے تو اللہ شادی کی برکت سے انہیں مالدار کر دے گا اور اللہ وسعط والا خوب جاننے والا ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اَطِعُ اللَّهَ فِي مَا أَمَرَكُمْ مِنَ النِّكَاحِ يُنجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنَةِ کہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نکاح کر لو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنا خزانہ کھول دے گا تفسیرِ طبری میں یہ روایت آئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اِلْتَمِسُ الْغِنَةِ فِي النِّكَاح تم نکاح کے ذریعے خوشحالی حاصل کرو تفسیرِ ابن ابی حاتم نے اس کو نقل کیا ہے شادی بیاہ میں تاخیر اور لیٹ کرنے سے نوجوانوں پر خطرنات نقصانات مرتب ہو سکتے ہیں خاص طور پر ہمارے اس زمانے میں جبکہ بے حیائی اور گناہوں کی کسرت ہے اخلاقی برائیوں کے خطرات چاروں طرف منڈلا رہے ہیں انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بعض نوجوان اپنی جوانی کی عمر کو کروس کر جاتے ہیں تیس تیس سال ان کی عمریں ہو جاتی ہیں لیکن وہ شادی کی طرف توجہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے زینہ کاری اغلام بازی ہومو سیکشیوالیٹی جنس پرستی اور بہت سی اخلاقی برائیاں عام ہو رہی ہیں اور ان برائیوں کو ہوا دینے میں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا بالخصوص ٹی وی کے حیاسوز مناظر کا ہاتھ بہت تیز ہے اللہ حفاظت فرمائے شادی کو مشکل بنانے کا ایک سبب لڑکیوں کے لیے مناسب رشتہ ملنے کے باوجود شادی میں لیٹ کرنے کے لیے مختلف بہانے ہیں حاناکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اتاکم من تردون خلقہ ودینہ فزوجوہ اللہ تفعلو تکن فتنة فی الارض وفساد عریض رواہ الترمذی رحمہ اللہ کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اس سے اپنی بیٹی بہن کی شادی کر دو اگر تم ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پھیل جائے گا بعض پیرنٹس اور والدین اس مسئلے میں مجرمانہ غفلت کرتے ہیں مناسب رشتہ آنے کے باوجود لالچ کی وجہ سے اور بعض غیر ضروری چیزوں کو بنیاد بنا کر ایسے رشتوں کو کورا جواب دے دیتے ہیں بعض اوقات لڑکے کا کام دولت اور منصب کے لالچ میں دین اخلاق اور کیریکٹر کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور کبھی بیٹی کا اس انداز میں بھاوتاؤ کرتے ہیں جیسے کوئی چیز خریدی بیچی جا رہی ہو اس طرح کا عمل حق ولایت کا اور رسپونسیبلیٹی کا غلط استعمال اور لڑکی کے حق میں خیانت بلکہ ظلم ہے یہ انسانی اخلاق اور مروت کی توہین ہے ایسے لوگوں کو اس کے بیانت نقصانات پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ یہ طرز عمل اپنی بیٹیوں پر خاندانوں پر بلکہ پورے معاشرے اور سوسائٹی پر بڑا سنگین ظلم ہو جائے گا شادی بیعہ کے مسئلے میں ایک پریشانی مہر اور جہیز کے مسائل ہیں بعض لوگوں نے اونچے مہر کو اپنی شان کا معیار بنایا ہے اور بیٹیوں کے لیے اتنا بھاری مہر طلب کرتے ہیں جسے ادا کرنا لڑکے کے بس کی بات نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ قرض پر رقم حاصل کرے وہ یا شادی کی ابتداہی میں وہ بھاری قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے بعض مرتبہ مہر کی رقم ایک لاکھ دو لاکھ اور اس سے بھی زیادہ ان لڑکوں کے سر پر ڈال دی جاتی ہے جن کی مالی حالت اس قدر زبردست رقم کو برداشت نہیں کر سکتی گویا مہر کی بھاری مقدار کے ذریعے لڑکی کا درجہ مقرر کیا جا رہا ہے کہ جس کا مہر جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنی ہی عالی و افضل متصور ہوگی میرے بھائیوں اور بہنوں مہر ایک وسیلہ ہے شادی کا مقصود نہیں ہے مہر کے سلسلے میں غلو کرنا اس کو حد سے زیادہ بڑھانا اس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں بھاری مہر مقرر کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ نوجوانوں کو شادی کرنے سے روک رہے ہیں شادی کو مشکل بنا رہے ہیں افسوس کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی مہر کے بعد پھر والد کے لیے نظرانہ والدہ کے لیے ہدیہ رشتداروں کے لیے تحفے مانگ مانگ کر وصول کیے جاتے ہیں یہ بات مزاج شریعت اور بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مہر کے مسئلے میں غلو مت کرو کیونکہ اگر زیادہ مہر دینا شرافت کا معیار اور تقوی کی علامت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑچر کر عمل کرتے ایک شخص شادی کرنے کی تمنا کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ حق مہر میں لڑکی کو کوئی کپڑا دے دو اس نے کہا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے حضور نے فرمایا اسے حق مہر دو اگرچہ لوہے کی انگوٹی ہی کیوں نہ ہو جب اسے انگوٹی بھی نہ مل سکی تو آپ نے فرمایا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے اس نے کہا فلان فلان صورت حضور نے فرمایا تمہیں جتنا قرآن یاد ہے میں نے فوری طور پر تو اس کے بدلے میں تمہاری شادی اس سے کر دی ہے وہ اپنی بیوی کو سکھا دو اس غریب صحابی کی اسی وقت شادی نہایت آسانی سے ہو گئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مہر میں خجور کی گھٹلی کے برابر سونا دیا یعنی درمیانی درجے کا مہر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے مہر میں چار اوقیا چاندی رکھی ہے یعنی ایک سو ساٹھ درہم حضور نے تعجب سے فرمایا چار اوقیا چاندی گویا تم اس پہاڑ کے دامن سے چاندی تراشتے ہو ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں یعنی اس شخص کے پاس رقم نہیں تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے آیا تھا میرے بھائیوں شادی کے لیے عالی ترین ہوتل مہنگے ہال اورنامنٹس اور زیورات کا مطالبہ گھرے لے سامان کی لمبی چوڑی فہرست وغیرہ وغیرہ یہ وہ خرچے ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے نہ یہ کوئی خیر و برکت کی بات ہے بلکہ یہ چاو چونچلے اللہ کا غصہ لے آتے ہیں ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں آج کل شادی پر اٹھنے والے خرچوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ایک گاؤں کے ضرورت مندوں کی کفالت کے لیے خرچ کیے جائیں تو شاید پورا گاؤں خوشحال ہو جائے اتنے خرچے شادی میں کیے جاتے ہیں شادی بیعہ کی سیدھی سادھی ضرورت پر یہ اللے تلے اور تام جھام کس لیے کتنی ملال انگیز بات ہے کہ مجبوروں مفلسوں اور قسم پرس لوگوں کی بیچارگی کا کسی کو خیال ہی نہیں آتا آج کل کی جاہو حشم والی شادی کی تقریبات میں کتنے آلہ کھانوں کی طرح طرح کی ڈشیں کتنی بے دردی سے برباد کی جاتی ہیں نہایت امدہ اور خوش ذائقہ کھانے فالتو بچ جانے کی صورت میں کوڑے کے ڈھیر پر بے درے پھینک دیے جاتے ہیں کیا اللہ کے یہاں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا اللہ ہمیں عذاب سے بچائے بھائیوں اور بہنوں اس شادی کے مسئلے میں ہوش کے نہ کھل لو ہر قسم کی فضور خرچی سے بچو علماء اور صلحاء کو اس سلسلے میں عوام کو خوب واقف کرانا چاہیے اور شادی کا وحی سیدھا اور بابرکت طریقہ رائش کرنا چاہیے جو اللہ کے حضور اس کا حساب نہیں ہوگا یہ ان کو یاد دلانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ سب بتلانا چاہیے اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں سملنے کی توفیق دے میرے بھائیوں شادی بیاہ کے مسئلے میں شریعت کے مطابق چلو اللہ کی ناراضگی اور آخرت اس کا تصور کرو اور لوگوں نے جو شریعت کے خلاف رسمیں فضول خرچی اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی چیزیں شروع کر رکھی ہیں وہ سب ایمان کی کمزوری اور آخرت سے بے فکری کا نتیجہ ہیں ان بہت ساری برائیوں میں سے ایک اور برائی بھی ہے وہ ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاط جس کی شریعت میں کبھی اجازت نہیں ہے دولہ دلہن دونوں فیشن کی مناسبت سے میک اپ میں بنے سورے ہوتے ہیں پھر شادی کی بھری محفیلوں میں دولہ دلہن کا سب کے سامنے آنا اور ایک ہی جگہ کرسی پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا فوٹوگرافی کروانا اور پھر ان تصویروں کو بعد میں کون کون لوگ نہ جانے کہاں کہاں دیکھتے ہیں اور پھر اس سے جو بھی گاڑ پیدا ہوتا ہے وہ سب ہی جانتے ہیں پھر بہت دیر رات تک لہوہ لعب کی مجلس سجی رہتی ہے اس موقع پر غلط مزاج کے لوگ آپس میں ناجائز میل ملاب کے بہانے تلاش کرتے ہیں پھر گانے بجانے کا شور ہوتا ہے دوسروں کا سکون برباد ہوتا ہے رات گئے تک گاڑیوں کے ہون بچتے ہیں غرض یہ وہ کام ہے جن پر ہمیں نظر سانی کرنی پڑے گی اور معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے سیرت و سنت کی طرف لوٹنا پڑے گا یہاں میں ان لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنا چاہوں گا جو فساد زدہ ماحول میں بھی اپنے دین پر ثابت قدم ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں شادی بیعہ کی تقریب پاکیزگی اور سادگی سے منعقد کی جو سنت اور بزرگوں کا طریقہ ہے ایسی کوششوں کو عام ہونا چاہیے اور اس مسنون طریقے کی ہر سطح پر بڑھ چڑھ کر ترویج اور حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اس کی کوشش ہونی چاہیے اقتعالا شانو ہو ان باتوں کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وصلا اللہ علی النبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ